بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین اور دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین دو خبریں میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں اور دونوں خبریں وہ ہیں جن کی نیوز جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر بہت وائرل ہوئی تھی اور اس کے بارے میں مختلف چمگویاں ہو رہی تھی اور ان کی وضاحت ابھی تک نہیں تھی تو ان دونوں خبروں کی مکمل ڈیٹیل لے کر میں آپ کے پاس ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گی کھلوائی گئی تو کیا منظر سامنے آیا کہ آپ شرمندہ بھی ہوں گے اور حیران بھی ہوں گے اس کے بعد دوسری خبر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ایک گاڑی جو ہے وہ بڑی وائرل ہوئی تھی جس کی فوٹیش بنائی تھی ایک شخص نے جو اس گاڑی کے پیچھے ٹریبل کر رہا تھا اور اس نے یہ اپلوٹ کی تھی اور اس گاڑی کی کیا خاصیت اس گاڑی کے اوپر لکھا ہوا تھا ڈی ایچ اے مافیا کلب جی ڈی اے مافیا کلب اس کی نمبر پلیٹ کی جگہ ڈی اے مافیا کلب لکھا ہوا تھا اور یہ ڈبل کیبن ٹائپ گاڑی تھی جس کی پشلی سائٹ پر مسلح افراد جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے وردی والے اور جو سیکیورٹی گارڈز ٹائپ ہوتے ہیں اور انہوں نے گنے اٹھا رکھی تھی اور یہ گاڑی جو ہے یہ کراچی کی سڑکوں پر دندناتی پھر رہی تھی اور یہ گاڑی کس کی ہے کون ہے یہ لڑکے کون ہیں یہ سب پکڑے گئے ہیں اور کیا بات سامنے آئی اور ڈی اے چینیز پر اپنا کیا موقف دیا یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے میں پہلی خبر کی طرف آنگی جو کہ کراچی کے ڈالفن مال کے باہر کھڑی جو گاڑی ہے جس میں سے چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی اور ایک شخص جو ہے وہ اس دن کلفٹن کے علاقے میں کسی کام سے آیا ہوا تھا اور جب وہ اس گاڑی کے پاس سے گزرا تو اسے اندر سے چیخوں کی آواز آئی مدد کے لئے کوئی جیسے پکار رہا تھا وہ کہتا ہے کہ میں اس گاڑی کے پاس گیا اس کے گیٹ میں نے گھومنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ آوازیں جو ہیں اس گاڑی کے ٹرنک سے آ رہی ہیں اس کی ڈگی سے آ رہی ہیں تو اس نے وہاں پر موجود جو سیکیورٹی گارٹ تھے ان کو بلائیا اور پھر وہ ڈگی کھلوائی گئی کھولی گئی بلکہ انفیکٹ اور اس گاڑی میں سے ایک شخص برہنہ حالت میں برامت ہوا جس پر تشدد بھی کیا گیا تھا اور اس شخص سے بڑی بدبو بھی آ رہی تھی اس کے بعد یہ شخص جس نے اس گاڑی میں اس شخص کی آوازیں سنی تھی اس سے جب پوچھا گیا جب اس سے معلومات لی ہیں تو اس نے بتایا کہ جسے وہ کہاں پر لوگ بھی اکٹھے ہو گئے سیکیورٹی گارٹ بھی وہاں پر تھے تو کچھ لوگوں نے اس شخص کو کپڑے دینے کی کوشش کی جس پہ سیکیورٹی گارٹ نے ان کو روک دیا کہ ہو سکتا ہے ذہنی توازن اس شخص کا ٹھیک نہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو تو انہوں نے لوگوں کو روک دیا اور کہا کہ پولس کا انتظار کرے جب تک کہ پولس نہیں آ جاتی آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی اسی طرح کراچی کی سڑکوں پر ایک شخص برہنہ حالت میں جب اس کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی تو اس کے بعد اس کی جو بیگم ہے وہ آئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میرا شہر جو ہے اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں اور میں آپ سب سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ اس کی ویڈیو جو ہے پلیز شیئر نہ کریں اسے آپ لوگ پلیز اتار دیجئے تو یہ بھی گمان کیا گیا کہ شاید اس شخص کی کوئی ذہنی حالت ٹھیک نہ ہو لیکن جس شخص نے اس کو وہاں دیکھا تھا اور آوازیں سنی تھی اس کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں لگتا تھا کیونکہ وہ شخص جو ہے ہوش و حواس میں اس وقت پکار رہا تھا جس طرح سے وہ مدد کیلئے بلا رہا تھا اور جب وہ وہاں سے برامد ہوا تو جو اس کے جسٹرز اور ایکشنز تھے وہ بھی یہ بتاتے تھے کہ وہ کوئی ذہنی طرح پر بیمار آدمی ہے اور اگر ذہنی طرح پر بھی بیمار آدمی ہو تو وہ کوئی سڑکوں پر نہیں گھوم رہا تھا بلکہ وہ ایک گاڑی کے ٹرنک میں بند کیا ہوا تھا اور وہ جس شخص نے اس کو وہاں پر اس کی آوازیں سنی میں دوبارہ سے یہ کہوں گی اس نے کہا کہ کہ مجھے اس شخص سے جس طرح کی سمیل آ رہی تھی وہ ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی دو تین دن سے اس گاڑی کے ٹرنک میں بند ہے اس سے اتنی سمیل آ رہی تھی البتہ پھر اس کے بعد پولیس وہاں پر پہنچی اسے کپڑے بھی دیئے گئے اس کے بعد اس کو تھانے لے جایا گیا اور اب اس بارے میں اپ ڈیٹس سامنے آئیں گی تو پتہ لگے گا کہ وہ شخص کون تھا اسے کس نے ٹرنک میں بند کیا کس سے اس سے کیا دشمنی تھی کس نے اسے کوئی بدلہ لینے کے لئے اس کے ساتھ یہ کیا یا اس کو مردہ سمجھ کے وہاں پر چھوڑ گئے اور اس حالت میں اس کو کیوں چھوڑ کر گئے یہ بھی ایک سوال ہے لیکن ابھی اس شخص کا نام جو ہے سیگھراز میں رکھا جا رہا ہے کیونکہ جس حالت میں وہ برامد ہوا اور پھر ظاہر سی بات ہے اور بھی سیکیورٹی پرپسز ہوتے ہیں یہ ہے اس ڈالفن مال کے باہر کھڑی پارکنگ میں کھڑی گاڑی کی کہانی جس کے بارے میں سوشل میڈیا پر بات ہو رہی ہے اور دوسری جو سٹوری ہے وہ کراچی میں ہی کراچی کی سڑکوں پر دندناتی ہوئی ہے ڈبل کیون گاڑی جس کے پیچھے ڈی ایچ اے مافیا کلاب لکھا ہے اور اس میں گنے لے کر جو لوگ ہیں سیکیورٹی گارڈ جو ہیں وہ پھر رہتے ہیں پھر جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی بہت ہی وائرل ہوئی تو پھر ایس ایس پی کلیفٹن جو ہیں انہوں نے اس کا نوٹس دیا پھر وائلس کیا اور پھر یہ گاڑی جو ہے یہ تین تلوار کے پاس سے یہ گاڑی جو ہے پکڑی گئی اور اس کے بعد ماظرت کے ساتھ دو تلوار یا تین تلوار because I'm not from کراچی میرا جانا تو ہوتا ہے لیکن مجھے تھوڑا کنفیوز ہو گیا تین تلوار یا دو تلوار ماظرت کے ساتھ کراچی والوں سے لیکن یہ گاڑی جو ہے پھر یہ پکڑی گئی اور جب پکڑی گئی تو اس گاڑی کے جو چلانے والے تھے جو لڑکے اس میں سوار تھے ان کے پاس کوئی کاغذات نہیں تھے اس کے بعد جو سیکیورٹی گارڈ تھے ان کے پاس جو اسلحہ تھا اس کا کوئی لائسنس نہیں تھا یہ اتنی بڑی ایک میں کہوں گی کہ غفلت بھی ہے اور یہ اتنا بڑا جرم بھی ہے کہ اسلحہ اسلحے کی نمود و نمائش اور اس کے بعد اس کا لائسنس بھی نہ ہونا اور گاڑی چلانے والے ان لڑکوں کا بھی لائسنس نہ ہونا تو یہ لڑکے جو ہیں یہ اس وقت پکڑے گئے ہیں تھانے میں ہیں اور ڈی اے چے نے ایک وضاحت نامہ جو ہے وہ جاری کیا انہوں نے کہا ہے کہ یہ لڑکوں کا ایک گروہ ہے جو کہ ڈی اے چے کے اندر ریسے لگاتا ہے اور ڈی اے چے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو ہمیں برائے مربانی ان کے ساتھ نہ جوڑا جائے اب جو مزید تفصیلات اس گروہ کے حوالے سے سامنے آئی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ یہ لڑکے جو ہیں جس طرح آج کل کے لڑکے تھوڑا شوشا کرنا اور تھوڑی سی شو ماننا یہ والے کام کرتے ہیں اور ان کو نہیں پتا کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے ایک نمبر پلیٹ جو ہے وہ آپ نے اصلی نمبر پلیٹ نہیں لگائی ہوئی بلکہ آپ نے جالی نمبر پلیٹ لگائی ہوئی ہے اور اس کے اوپر آپ نے ڈی اے چے مافیا کلب لکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ یہ گمان کرنا شروع ہو گئے تھے کہ اس میں کوئی ڈی اے چے کے بڑے افسران کے بیٹے اور ابھی بھی کچھ اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں وہاں پر کہ یہ جو لڑکے پکڑے گئے ہیں یہ بڑے گھرانوں کے بچے ہیں اور ان میں سے اثر و رسوخ والے لوگ ہیں اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا ڈی اے چے کے اندر بڑا اثر و رسوخ ہے تو ان کے ہی یہ بچے ہیں لیکن ڈی اے چے نے اپنا یہ وضاحتی بیان جاری کیا ہے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ وہ لڑکے ہیں جو یہاں پر ریسے لگاتے ہیں تو یہاں پر یہ ایک سوال بھی کھڑا ہوتا ہے کہ ڈی اے چے کے اندر ایسی ریسے لگانے والوں کو پہلے کیوں نہیں پکڑا گیا جب آپ نے یہ وضاحتی بیان دیا ہے کہ یہاں پر ڈی اے چے کے اندر جس کے بعد وہ وائرل ہو گئی اور اس کے بعد یہ لڑکے پکڑے گئے اور جب ان لڑکوں کو پکڑا گیا ہے تو ہلیے سے یہ اچھے گھروں کے لڑکے لگتے ہیں لیکن بگڑے ہوئے گھروں کے بچے لگتے ہیں اور ایسے لڑکے جن کو اس بات کا کوئی ڈر خوف نہیں تھا کہ یہ جو اسلحہ جس کی ہم نمود و نمائش کر رہے ہیں یہ اسلحہ بغیر لائسنس کے ہے اور یہ اتنا بڑا جرم ہے اور اس بات سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اگر یہ چھٹ جائیں گے تو واقعی یہ وہاں پر اس و رسوخ رکھنے والوں کے بچے ہیں اور اگر کوئی کارروائی عمل میں لائی جائے گی تو پھر یقیناً سبق ملے گا کیونکہ بہت سے لڑکے شوق میں اور ذرا فن میں اس طرح کی نمپریٹس کا استعمال کرتے ہیں اور کئی دفعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مختلف ناکھوں کے پر پولیس ان کو روکتی ہے اور پھر یہ کالے شیشو والی گاڑیاں یہ دورے لگاتی ہیں اور پھر اس کے بعد دستا کے حادثات بھی رونما ہوتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی تو انٹینشنلی اور کبھی انٹینشنلی پوائنٹ بلانک فائر بھی کیے جاتے ہیں اور کئی دفعہ پھر ستی جیسے معاملات بھی سامنے آتے ہیں ایک اور واقعہ بھی پیش آیا جس میں اسی طرح سے بچہ جو ہے وہ اس کو مار دیا پولیس نے اور اسی طرح کے واقعات جو ہیں جب یہ لڑکے جو ہیں اپنی گاڑیاں نہیں روکتے اور پھر پولیس ان کے پیچھے بھاگتی ہے اور پھر جب دہشت گرد بن کے ان کے اوپر گولیاں برسائی جاتی ہیں جو کہ لیکن کچھ معاملات جو ہیں ان کو ماباپ کو بھی دیکھنا ہوگا اور ان لڑکوں کو بھی سمجھنا ہوگا اور ان کو اگر سزا ملے گی تو باقی لڑکوں کو بھی میسج جائے گا کہ اگر ہم اس طرح سے کریں گے تو چاہے ہم بڑے گھر کے ہوں گے ہم پکڑے ضرور جائیں گے آپ دیکھتے ہیں کہ اس ڈی ایچ ای مافیا کلپ کے خلاف کچھ کیا بھی جاتا ہے کی نہیں مجھے محرین سبتہ ان کو اجازت دیجئے گا اپنی دعاوں میں مجھے بیاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ